اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور یہ وہی دیکھچی ہے جس کے بارے میں میں دو تین دن سے بتا رہی ہوں کہ میں مانچ مانچ کے تھگی ہوں یہ صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو ماما نے ایک طریقہ بتایا تھا میں نے سوچا وہی اپلائے کرتی ہوں چولے کو اگنور کیجئے گا اس پہ جائے گری تھی جو کہ ہم نے رات کو صاف ہی نہیں کی تھی تو اس لئے چولہ گندہ ہوا ہے یہاں پہ دیکھچی کو میں نے صبح صبح اٹھتے ساتھ تھی فل آن گیس گیس فل آن کر کے تو میں نے دیکھچی کو چولے پہ رکھ دیا تھا میں نے کہا جب تک یہ یہاں پہ ہوتا رہے گا میں تب تک سکن کیر کر لیتی ہوں روم میں میں آگئی تھی میں نے سب سے پہلے روز وارٹل گایا دن میں نے سن بلوک اور یہ مویسٹرائزر یوز کیا مویسٹرائزر بیسٹ ہے یہ ریکمینڈڈ ہے جن کی آئلی ٹو کمبینیشن سکین ہے وہ لازمی یوز کرے ایفیکٹیو ہے یہ اور بس سکن کیر کرنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ بنا لی اور اسی دیکھچی کے اندر میں نے چائے بنائی تھی صاف کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھچی کو چولے پہ رکھ دینا ہے گیس فل آن کر کے اور وہ پڑھی رہے پہلے ہلکی سی جلنے کی سمیل آئے گی اور اس کے بعد وہ خود ہی جلا جو ہے وہ راک بن کے غائب ہو جگا آپ کی چمچماتی ہوئی دیکھچی جو ہے صاف ستری نکل آئے گی اور آپ لوگ نے بس اس پہ ہلکا سا لیمن میکس کا سپنچ مارنے کوئی محنت نہیں کرنی آپ کی دیکھچی صاف ستری ہوگی آپ بس میں نے اسی طرح کر کے اس کے بعد اسی میں چائے بنا لی تھی مطلب میں نے ذرا بھی محنت نہیں کی سارا کچھ خودی ہو گیا تھا اور بس ناشتہ وغیرہ کل یہ تھا سارے کام وغیرہ بھی ہو گئے تھے صرف یہ ذرا سے برطن پڑے ہوئے تھے یہ واش کروں گی واش کرنے کے بعد میرا دل کیا کہ میں اچھی سے تیار ہو جو پیاری سی لگو تہاں پہ میں دوبارہ روم میں آگئی تھی میرے اتنی دیر تک یہاں پہ موبائل یوز کیا مجھ تقریباً تین بچ رہے تھے اور پھر میں فیس واش وغیرہ کر چکی تھی اور میں یہاں پہ تیار ہو رہی تھی تو پرانے میک اپ پہ پھر سے چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آج پھر سے فاؤنڈیشن وغیرہ نکال لیا تھا پتہ نہیں فٹ می کا ہاں اب یہیں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں فٹ می کا فاؤنڈیشن یوز کیا اسٹی لنڈن کا بلش ہون یوز کیا فلور مارکی آئی لائنر یوز کیا اور کلیزونا کا مسکارا ہاشمی سرما زندہ واد تو بس یہی سب کچھ یوز کریں گے اور پھر سے روز وارٹر اس لیے نکالا تھا کیونکہ مجھے عبادت ہو گیا فیس واش کر کے جب بھی آتی ہوں تو میں لازمی روز وارٹر جا وہ سپری کر لیتی ہوں اور آج پہ میں نے دل کر رہا تھا کہ میرا چہرہ تھوڑا سا چمچمائے تو یہاں پہ میں نے ایلیومینیٹر یوز کیا تھا کیونکہ میرے پاس پاودر فارم میں ہائی لائٹر نہیں ہے تو بس یہاں پہ جل جل دی سے ریڈی ہو جیں گے ریڈی ہونے کے بعد جی یہاں پہ میں نے سوچ آج بال بھی سٹریٹ کر لیتی ہوں کل جو میں نے کرل کیے تھے ان کا ذرا بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا تھا وہ سارے کل گئے تھے اللہ جانے لوگوں کا سپریے کے بغیر کیسے اتنی دیر تک کرلز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں میرے تو نہیں رہتے پھر میں نے یہاں پہ بال بغیرہ سٹریٹ کیے دن میں نے ہاں پہ چوڑیاں بغیرہ بھی پہن لیے رنگز میں لے کے آئی تھی تو یہ بھی میں نے آج پہن لیے اور رنگز بغیرہ بھی پہنوں گی تو بس یہاں پہ آج میرا دل کرت ہچی سی پیاری سی تیار ہو جاؤں اور رنگز بغیرہ بھی پہن لیے چوڑیاں بھی پہن لیے رنگز بغیرہ بھی پہن لیے تو اس کے بعد مجھے پرس نہیں سمجھا آرہا تھا کہ میں پرس کون سا کیری کروں محرون کلر کا کروں یا وائٹ کلر کا کروں محرون پھر تھوڑے بڑے سائز کا تھا اس لیے میں نے وائٹ کلر کا اگین یوز کر لیا اور یہ میرا بہت یوز ہوتا ہے اور پھر میں نے کچھ دن پہلے ہی میں لے کے آئی تھی لیکن دکھانا بھول گ تھی میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پائی کافی ساری چیزیں جو میں ویلوگ میں نہیں لے کے آتی بس کبھی ریکارڈ نہیں کر پاتی کبھی میں سوچنی ہوں کہ رہنے دو نہیں دکھاتی بس ٹھیک ہے جتنا ویلوگ بن گئے سو بن گئے تو یہاں پہ میں ریڈی ہو چکی تھی مکمل طور پہ کچھ اس طرح سے لگ رہی تھی اور اس کے بعد پھر اچھا آپ لوگ سوچیں گے یہ تیار ہو کے جھاکاری ہے جانا میں نے کہیں پہ بھی نہیں تھا لیکن اچانک سے ہم لوگوں کا دل کیا کہ مومہ کی طرف چلے جاتے ہیں وہیں پہ ہاتھ چائے پینے گے تو ہم لوگ یہاں پہ مومہ کی گھر چائے پینے آگے تھے یہاں پہ کچھ اس طرح سے میں دکھ رہی ہوں اور مومہ کی گھر چائے وغیرہ پی لی اور چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا واپس چلتے ہیں اپنے گھر میری سبزیاں وغیرہ جو وہ خراب ہو جانی تھی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ہم لوگوں نے پکائی نہیں اور یہ کیلے جو میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ مجھے پتہ تھے یہ بھی خراب ہون فروٹ کھانے کے بعد میں نے اٹھائیں توریاں کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ توریاں جو ہیں وہ جلدی خراب ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ان کو پکاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ باقی سبزیاں بھی ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پیلر اٹھایا اور فٹا فٹ سے میں نے دیکھ چی کہہ رہی ہوں توریاں میں نے چھیل لی میں اس کا مکمل چلکہ اتار دیتی ہوں فٹا فٹ پکانے والا کام میں نے کیا کیونکہ یہاں پہ مجھے جلدی تھی میرا دل تھا کہ آج ایک ویڈیو ریک ریکارڈ کر لی تھیوں ڈریس ڈیزائننگ کی جو کہ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی تو میں نے سوچا ایک مہینہ ہوں گے روز کہتی ہوں کل ریکارڈ کروں گی کل 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 اور میرا کل آتا ہی ہے تو یہاں پہ میں نے جلدی جلدی سے سارے پیاز وغیرہ کٹے ٹماٹر وغیرہ کٹے اور توریاں وغیرہ بھی کٹ کر لی سب کچھ کر لیا ساتھ ساتھ ہی میں جو کچھ یوز ہو رہا تھا جو بھی بڑھتن وغیرہ باسکٹس وغیرہ یوز دوری تھی وہ میں ساتھ ساتھ ہی ووش کر رہی تھی کیونکہ مجھے پھر ریسٹ کرنا ہوتا ہے مطلب ریسٹ مراد میں بیٹھ جاؤ ایک بار تو پھر میں اٹھنے کی نہیں ہوتی میں کہتی چھوڑو بس بعد میں کر لوں گی کام تو یہاں پہ اسی لئے میں سارے کام ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا پین میں مجھے پتا تھا کہ توریاں جو ہیں وہ میں اگر دیکھ جیو بناوں گی تو پک کے ذرا سی رہ جائیں گی تو میں اسے پین میں ہی بنا لیتی ہوں یہاں پہ پین میں میں نے سب سے پہلے آئل ایڈ کیا آئل کے بعد ایڈ کیا نہیں ڈالا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ایڈ کی پیاز کو انہی ہلکا سا سوتے کیا دن اس میں میں نے ادرک یوز کیا لیسن نہیں یوز کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ توری میں لیسن یوز کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈسٹروئے ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پیاز میں صرف ادرک ہی یوز کریں اور پھر میں نے اس کو اتنا پکایا کہ ادرک کی جو کچھ پن ہے وہ ختم ہو جی اور اس کے بعد میں نے گرین چلی ایڈ کی اور بس پھر اس کو ہلکا سا بھون کے پھر میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کیا اچھا ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کیا مطلب فرائے جو کہتے ہیں اچھے طریقے سے بھونہ نہیں تھا پیسٹ ٹائپ کا نہیں بنا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی میں نے سوچا کہ توریوں نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو اس سے ٹماٹر بھی اسی کے ساتھ چھوڑے گا اسی میں پک جے گی توریاں تو آپ لوگ جو ہے اچھا سا اس کا پیسٹ پہلے ریڈی کر لیجیگا مطلب اچھے طریقے سے ٹماٹر پیاز ویرہ کو بھون لیجیگا دن توری ایڈ کیجیگا اگر میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں میری ریسپی سے بنانا چاہتے ہیں تب تو یہاں پہ توری کو بلکل سمپل رکھیں گے بس یہی گنیج انہیں دو تین سپائسز ڈالیں گے کوئی چھوٹا سپائس ہم لوگ نہیں ڈالیں گے ورنہ پھر وہی بات توری ایڈ کیا مرچ ایڈ کی اور ہلدی زیرہ ایڈ کی اور اس کو ہلکا سا جو ایک منٹ کے لیے بونتے ہیں وہ بونہ اور پھر اس میں میں نے توریاں ایڈ کر لی توریاں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی ہلا 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 کے اور پھر میں اس کو رکھ دوں گی دم پہ دم پہ رکھنے کے بعد میں پہنچوں گی اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اتنی مشکل سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی مجھے ابھی بھی مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ ٹ اور میں ان کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر رہی تھی تاکہ ان پر بھی جو مسالہ وغیرہ بننا ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائے اور میں اکثر جب بھی کوئی کام کرتی تو مجھ سے لازمی کچھ نہ کچھ گرتا ہے جولا صاف تھا اس لئے میں نے ٹیماتر اٹھا کے واپس ڈال دیا تو بس یہاں پر میرے توریاں جو ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کو ہم رکھیں گے دم پر اور چلیں گے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو میں نے بنا لیے اور میں اب آپ کو دکھاؤں گی کل کے ولاغ میں یہ والی فیلال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی ہانڈی کے حالات کہ یہ وہاں کیا چل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہانڈی میری بلکل ریڈی ہو چکی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹوماتر بھی بعد میں نینے نظر آئیں گے تھوڑی دیر تک بس ہلکے پھل کے ابھی ویسی نظر آ رہے ہیں لیکن پھر وہی بات کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سٹارٹنگ میں ہی مسالہ جو ہے وہ بنا لی جیگا اینڈ پہ میں نے اس میں صرف دھنیا ایڈ کیا تھا اور روٹیاں باہر سے آگئی تھی ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا تھا بس میں نے چٹنی بنا لی تھی اور اس کے بعد جب میں ویڈیو ریکارڈ کری تھی تو وہاں پہ اس ٹائم تو میں نے دھیان نہیں دیا لیکن جب میں سب کچھ اٹھا رہی تھی کپڑے وغیرہ رنگ لائٹ وغیرہ تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بلی نے کرنامہ سر انجام دیا ہوا تھا اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا پھر میں نے اس کو سارا صاف کی اور پتہ نہیں وہ کوئی ایک مجھے یہاں سے کوئی چیز بھی ملیا مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے اس کو بھی میں نے اٹھایا میں نے روم کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کیا اور اب میرا ارادہ ہے کہ ان صوفوں پہ بھی کچھ ڈال لوں یہ بھی ڈسٹ کے بھرے ہوئے ہیں انہیں بھی صاف کرنا پڑے گا تو بس یہ میں سب کچھ نیٹ اینڈ کلین کروں گی یہیں تک تک میرا بلوگ پسند آئے تو لائک کر دیجیگا شیئر سبسکرائب کر دیج سبسکرائب کر دیجیگا حافظ